بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ اور محترم والدین امید ہے آپ لوگ خیرد سے ہوں گے اور عزیز طلبہ میں امید کرتی ہوں آپ نے اپنا کام دروس طریقے سے اپنی کوپیوں پر اتار لیا ہوگا اور یاد بھی کر رہے ہوں گے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ لگائیں صفہ نمبر 112 پہ دے گئے ہیں یعنی 122 پہ غلط فکرات کی درستی صفہ نمبر 110 پہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے بچو شروع کرتے ہیں مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ بنینو انسان کی اعداد کیلئے وقتن فوقتن اس دنیا میں اپنے نبی اور رسول بیشتا رہا ہے نہیں جو ہے اس میں ویسے لکھا ہوا بچو یہ آپ نے نہیں کرنا وقتن فوقتن کا ہوتا ہے بچو یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ہر نبی یا رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علاقے اور اپنے قوم کی ہدایت کے لئے دنیا میں بیچا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کے لئے نبی بنا کر بیجا گیا ہے آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا انبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا ہے حضرت محمد بائیس اپریل پانسو اکتر کو عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے ٹوانٹی ٹو اپریل پائی فنڈر این سیمٹی وان ہیس فی بچو آپ کا تعلق کریش کے محزز قبیلے سے تھا محزز یعنی جس کی بہت عزت ہوتی ہے جو خانہ کعبہ کے متولی تھے یعنی خانہ کعبہ کا جو انتظام تھا نا ہونی کے حوالے تھا آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا والد محترم آپ کی بیدائی سے پہلے ہی وفات پا گئے نیکس پیج پہ بچو زمانے کے دستور یہاں پہ ایٹ کریں گے بچو زمانے کے زمانے کے دستور کے مطابق آپ کی والدہ محترمان نے آپ کو حضرت حلیمہ سادیہ کے حوالے کر دیا انہوں نے چھے برس تک آپ کی پرورش کی جب آپ چھے برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر آٹھ پرس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلبی اس دنیا سے کوچھ کر گئے یعنی وہ بھی وفات پا گئے عبدالمطلب نے بننے کے باہر کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کے سبورت آپ کی تربیت کی حضرت ابو طالب نے جس خوبی سے اس فرض کو ادا کیا اس کی مثال تاریخ میں ملنا ناممکن ہے آپ کی شرافت اور دیانت کا ہر طرف چچا تھا مکہ کے لوگ آپ کو اس صادق اور علمین کہتے تھے حضرت محمد کی عمر پچیس سال ہو چکی تھی متعدد قومی قوموں میں شریک ہو چکے تھے حضرت حدیجہ نے اس اسباب کے لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بیجا کہ آپ میرا مالے تجارت لے کر شام کو جائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور مالے تجارت لے کر بسرا تشریف لے گئے تقریباً تین مہینے بعد حضرت حدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بیجا آپ نے یہ پیغام قبول فرما لیا آپ کے چچا نے نکاح پڑھایا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چالیس سال ہوئی تو حضرت جبرائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی لے کر حاضرِ حدمت ہوئے اور منصبِ نبوت پر فائز ہوئے منصبِ نبوت یعنی نبی بن گئے نا حضرت پاک اس وقت پہلے سے پتہ نہیں ہوتا یہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا ہے تو تب ہی بتا چلتا ہے کہ کوئی نبی جو ہے وہ زمانے کے لیے آیا ہے دنیا میں مکہ کا پڑھا پڑھا تھا جب باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعائی واحدہ والاشریک کی طرف بلایا اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ بھڑک اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کرنے لگے اور آپ کے صحابہ حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے مدینہ کی اکثیت نے اسلام قبول کر لیا آپ نے مدینہ میں اسلامی حکومت قائم کر دی حجرت کے اٹھ میں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار صحابہ کے ساتھ مکہ جا پہنچے کسی خون خرابہ کے بغیر مکہ فتح ہو گیا عجرت کے دس میں سال رسولِ حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاکھ صحابہ اکرام کی حمراہ حج ادا کیا اور ایک تاریخی خطوا دیا جو اسلام کی حدیتی اور اہم تعلیمات کا نچوڑ ہے یعنی جس میں ایکسٹرکشن ہے یعنی ساری تعلیمات پر مبنی ہے وہ ٹھیک ہے بچو حج کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف واپس جلے گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار رہنے لگا کئی روز بھی بہت رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن بارہ ربیل اول یارہ ہجری بامتابق آٹھ جون چھے سو تیتیس چھے سو تیتیس مطلب بچو سکسونڈرین تھارٹی تری کوڑا ہی ملکے بقا ہوا ہے اور اپنے رب سے جا ملے یہ تھا بچو ہمارا مضمون اب ہم کریں گے عراب بچو عراب کیونکہ دیئے گئے ہیں میں صرف آپ کو پڑھ کر سنا دوں گے تو آپ نے اسی طریقے سے یاد کرنے ہیں عبد اختلاف اخوت استقلال اصول اصول اعتبار عیزو اقارب السلام علیکم التجاب انقلاب ایام برکا نیکس لائن پہ بچو اتحاد اخلاص ازل اسلحہ اسلحہ اصطراب اطراف اکادکہ امت انتظار انعماق بچپن بزدل اتفاق اخلاق استعمال اشتعال اشتیال اطاق اعتقاد اقتصاب امتحان انتہا اہلیت برطرف اور مزرگ اس کے بعد بچو ہمارے درست اور غلط فکرات اس میں ہیں بچو املاق کی غلطیاں آپ کی دوا ضرور قبول ہوگی آپ کی دعا لکھنا ہے بچو ضرور قبول ہوگی ہوش کے نہ ہن لو عابد امتحان میں فیل ہو گیا ہے زرا سوچ کر بولو زرا کا ہی لکھا ہے پالیف لکھنا ہے یہ بات خلاف قائدہ ہے یہ بات خلاف قائدہ ہے یہ میری بھاوج ہے یہ میری بھاوج ہے یہ کتاب آپ کی نظر ہے نظر غلط لکھا ہے بچو اس میں یہ کتاب آپ کی نظر ہے ہمارا سکول شہر میں واقع ہے آقی ہے آپ کو کیا اتراز ہے اتراز غلط لکھا ہے بچو آپ کو کیا اتراز ہے وہ بے تہاشا بھاگا بھاگا غلط لکھا ہے اس نے تاک کر نشانہ لگایا اس نے تاک کر نشانہ لگایا تاک غلط تھا اس میں اسد کاہل استاد ہے قابل استاد ہے قابل جو ہے وہ غلط لکھا ہے ٹھیک ہے بچوں یہ تھے یہ تھا ہمارا آج کا لسن اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اچھے سے لکھنا بھی ہے